سندھ ہائی کورٹ کا کیا الیکٹرک انتظامیاں اور وکلا پر برہمی کا اظہار عدالتی تاروں سے کنڈے ہٹانے اور غیر اعلانیاں لوٹ شڑنگ ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے 25 اگست کو کیا الیکٹرک انتظامیاں سے پیش شفت ریپورٹ طلب کر لی جسٹس خادم حسین ایم شیک اور جسٹس ارشد حسین خان پر مشتمل دو رکنی بینچ کے روبرو شہر میں کنڈے سے بجلی کی حصول اور لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بندش کے خلاف درخواست کی استعمال ہوئی جسٹس خادم حسین ایم شیک نے رمارکس دیئے کہ کیا الیکٹرک پر ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے ایسی صورتحال میں تو کیا الیکٹرک کا لائسنس موتل ہونا چاہیے کنڈے سے بجلی کی حصول اور غیر الانیاں لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان ہے کہ الیکٹرک کے وکیل نے موقف دیا کہ شہر سے کافی علاقوں سے کنڈے ہٹا دیئے گئے ہیں بجلی کی تارہیں بھی تبدیل کر دی گئی ہیں جسٹس خادم حسین ایم شیک نے رمارکس دیئے شہر میں تو اب کنڈے لگے ہیں لوٹ شیڈنگ جاری ہے اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہمارے سامنے باتیں مت بنائیں بجلی چوری کے کتنے مقدمات بنائے گئے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کہ الیکٹرک والے صرف پیسے بنا رہے ہیں اور ناکارہ ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں اگر لوگ کنڈے دوبارہ بھی لگا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انتظامیہ ناکارہ ہے عدالت نے کیا الیکٹرک انتظامیہ اور مقلعہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تاروں سے کنڈے ہٹانے اور غیر اعلانیاں لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے پچیس اگرز کو کیا الیکٹرک انتظامیہ سے پیش رکھتے پورٹ طلب کر لی